بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پکاؤ آج ہم لوکی گوشت کا شوربے والا سالن بنا رہی ہیں میں نے تیل میں ڈالا ہے پیاز پیاز کو لائٹ گولڈن فراؤن کیا ہے اس میں اگرہ کلسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا اور پھر بھنائے کی گوشت ڈال کر بھی بھنائے کی اس کا کلر چینج ہوا نمک ڈال دیا نمک ڈالنے کے بعد ہلدی ایڈ کر دی اور پھر ہلدی کے بعد ہم پسا اور کٹا ہوا میں نے دونوں ایڈ کیا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں اور اس کے بعد پھر میں نے ٹیماتر ڈال کر بھی بھنائے کی میں نے اس میں پسا ہوا دھنیا بھی ڈالا اور پسا ہوا سیرہ بھی ڈالا تھا تھوڑا سا اور پھر جو یہ کہ اس کی بھنائے اچھی سی کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک گلاس تک پانی ڈال کر اسے جو ہے وہ میں نے دم پر شور دیا تھا گوشت کو گلانے کے لیے کیونکہ پریشر کو کر میں تو میں یہ یوز نہیں کر رہی تو اس وجہ سے پتیلے میں میں نے اسے ایک گھنٹہ تقریباً چھوڑ دیا تھا تھوڑا سا گرم مسالہ بھی اٹ کیا تھا اور اینڈ میں بھی ہم تھوڑا سا گرم مسالہ گارنش کریں گے اینڈ میں اس کے بعد میں نے جب یہ گل گیا گوشت تھوڑا تو پھر میں نے اس میں دہی اٹ کر کے دہی کے ساتھ بنائے کی اور پھر میں نے اسے اس میں لوکی بھی اٹ کر لی لوکی کے ساتھ ساتھ میں نے دو عدد آلو بھی اٹ کر لیے تھے لوکی گوشت کا سالن مجھے پسند ہے اس کے علاوہ لوکی کھانا سنت بھی ہے آپ سب بھی اپنی غزہ میں سے شامل کریں اور جو ہے پھر میں نے اس میں شوربہ تقریباً دو گلاس بانی اٹ کیا اور پھر بوائل آیا لوکی جلدی گل جاتی ہے تو ایزی رہا مجھے بہت اور پھر کم ٹائم میں یہ تیار ہو گیا اور پھر اینڈ میں میں نے سہرہ دنیا سے گارنش کر کے نکال لیا تھنکس فور واشنگ پلیز سبسکرائب میر چینل چزاک اللہ